الحمدللہ نحمده و نصل على رسوله الكریم فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے کر گئی اس میں بہت سارے حکمتیں تھی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مہراج میں کیا حکمتیں تھی اس پر انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی بھیان کروں گا فی الحال ایک مختصر بات یہ کہ میرے پاس مسلسل میسیجز آ رہے ہیں لوگوں کی کالز آ رہے ہیں کہ حضرت عبادت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے اور روزے کا ٹائم کب ہے صبح صادق کتنے بجے ہیں ایسی ایسی باتیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ ناصر کیے کہ اس رات میں عبادت ثابت نہیں ہے دن کا روزہ ثابت نہیں ہے بلکہ یہ جو ستائیسی رات ہے مرجب کی اس رات کا میراج کی رات ہونا بھی ثابت نہیں ہے اتنی بات ہے اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتھ میں آسمان تک لے کر گئے لیکن یہ واقعہ کس رات میں پیش آیا اس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس میں بڑی حکمت تھی کیونکہ اسلام میں وہ چیزیں جن کا عاملی زندگی سے تعلق نہیں ہیں وہ تاریخیں جن کا عاملی زندگی سے تعلق نہیں ہیں ان تاریخوں کو عام طور پر محفوظ نہیں رکھا جاتا آپ صحابہ کرام کی اگر صیرت دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو اس میں نظر آئی گی اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ وفات یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے دعوے ہی دعوے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلا تاریخ تھی فلا تاریخ تھی بات یہ ہے کہ کوئی ایک تو حدیث ہولی چاہیے جو محدثین کے میار کے پوری اتر دی ہو کوئی ایک بیوائت نہیں ہے ظاہر ہے یہ تو ہونے سکتا کہ اتنا بڑا دن صحابہ کرام کی یادات سے اجھل ہو گیا ہو معلوم یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو یاد بنے کے باوجود صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش کا دن جو تاریخ ہے وہ آگے امت کو نہیں بتائی کیونکہ اس میں عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے اس میں ہمارے جو کرنے کے کاموں سے مطالب دن پہ وہ بتائیں ہمیں بتایا ہے کہ یکم شوال کو عید الفطر ہے کیونکہ اس میں کچھ کرنے کے کام ہے اور کچھ نہیں کرنے کے روزہ نہیں رکھنا اس دن خوشی منانی ہے عید کی نماز ہے دس زلحجہ کو دس گیارہ بارہ یہ تین دن عید الازحا کے ہیں اس میں ہم نے قربانی کرنی ہے روزہ نہیں رکھنا نو زلحجہ بتایا گیا یہ حج کا دن ہے اس طرح کتنی کی تاریخ ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے یعنی کچھ ہمیں اس میں کرنے کا یا کچھ نہیں کرنے کا حکم دیا گیا وہ عام طور پر بتائی جاتی ہے اور بعض تاریخ ہیں ایسی ہیں جو مبہم طور پر بتائی گئی ہیں جیسے رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر ہے اس کا اتنا تقریباً تعیم کر دی گئی ہے کہ آخری عشر ہے تاکہ آخری عشرے میں عبادت ہو سکے لیکن جن چیزوں کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے کوئی اس میں نہ کچھ کرنے کا حکم ہے نہ نہ کرنے کا اب جیسے میراج کی رات اگر واقعاً ستائیس رجب ہوتی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی صحابہ اکرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی اس بارے میں کوئی ایک بھی کوئی روایت مستند نہیں ہے کہ نبی نے رات کو عبادت کا حکم دیا ہو یا دن میں روزے کا حکم دیا ہو تو اب چونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے اس لیے صحابہ اکرام نے یہ تاریخ بھی آگے امت کو نہیں بتائی اگر بتائی ہوتی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں جو لوگ ٹیلویجن پہ اور اس موضوع پر بیانات کر رہے ہیں اور یہ ستائیسی رات ہے اور اس رات یہ ہوا تھا اور اسی یوں ہوا تھا تو بھائی کوئی ایک روایت پیش کریں کوئی ایک حدیث پیش کریں اسلام الحمدللہ مخلوش تو نہیں ہے ہم یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں کسی بھی کتاب میں کوئی چیز ان کے پادریوں نے لکھ دی تو بس اٹھا گئے اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہمارے پاس ہمارے پاس حدیث کی اور درجنوں کتابیں ہیں اور پھر ان کو پرکنے کا مہیار ہے کوئی تو کوئی تو روایت بتائی جائے جو محدثین کے مہیار پر پوری اتر رہی ہوں کوئی بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس رات کی تعلیم میں بہت اختلاف ہوا ہے علماء نے تقریباً چھتیس اقوال نقل کی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات وہ آسمانوں پر گئے تھے وہ کون سی تاریخ تھی اور کس سال میں ہوا یہ واقعہ چھتیس اقوال ہیں چھتیس اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی آثینٹک کوئی مستند بات نہیں ہے اس بارے تو اس لئے یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر جائے تھے مہینہ بھی متعین نہیں اس لئے یہود و نصارہ کا جو طریقہ تھا کہ غیر مستند چیزوں کو دین میں داخل کرتے کرتے دین کا حلیہ بھی گاڑ دیا ہمیں اس راستے سے اجتناب کرنا چاہیے مسلمان من کے رہنا چاہیے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ رات کب تھی بس مہراج کے واقعے میں جو ہمیں اسبات ملتے ہیں ان اسبات کے غور کرنا چاہیے وہ اسبات انشاءاللہ میں پھر کسی بیان میں بیان کروں گا علماء بیان کرتے رہتے ہیں ہم اگر نہ بھی بیان کریں تو علماء کے بیانات میں اس کا بہت تذکرہ ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے باقی رہا ہے اس رات کو کھانا پکانا اور یہ سب چیزیں تو مسلمان آج کل کھانے پکانے کے معاملے میں آپ کو بتائے کہ بہت آگے ہوتا ہے حالانکہ شریعت میں کھانا پینا ویسے بھی کوئی زیادہ اس کی حوصلہ اوزائی نہیں ہے اس سے انسان موٹا ہوتا ہے لین زیادہ آتی ہے دنیا کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے کھانا ضرورت کے لئے کھانا چاہیے لیکن بہانے تراش کیے میں ہم نے آج شب برات کا حلوہ ہے تو کھل سسائی سجب کا اور کھونوں کا یہ الگ دشیں ہوتی ہیں تیجے چالیس میں کی الگ دشیں ہیں میں سر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں حقیقہ سنت عمل ہے لیکن چونکہ اس کا کھانے پینے سے تعلق ہے لہذا اس سنت کو حریف زندہ کرتا ہے کھانے پینے والی سنتیں آج کھل بہت اچھی لگتی ہے مسلمانوں کو اور کھلو حقیقے میں ثابت تو ہے نا بگرہ کاٹنا یہاں تو ثابت ہی نہیں ہے میراج میں اور کونوں میں اور ان سے چیزوں میں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس کا ذہن بیدتی ہوتا ہے یعنی ذہن میں مزاج جس کا بیدتی ہوتا ہے وہ پوری بیدت نہیں چھوڑتا چھوڑتے چھوڑتے بھی کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے تو بہت چھے لوگ ہیں پندرہ شابان کو حلوے مانڈے کرتے ہیں ان کو سمجھا سمجھا کے منع کر دو تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے قبول کر لیں گے دوسروں کی طرف سے کھانا آگیا خود نہیں پکائیں گے تو بھئی جب غلط ہے تو قبول کرنا بھی غلط ہے تو اسی طرح سے ستائی سے رجب کوئی کھانا وانا پکانا ہے یا عبادت کرنا یہ غلط ہے تو ساری غلط ہے جو روزانہ عبادت کرتا ہے وہ معمول کے مطابق عبادت کرے جو روزانہ عشاء کی نواز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر میں اٹھا تو وہ آج بھی سو جائے اور فجر میں اٹھے تو اس لئے ان ستائی سے اشتناب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عبیدت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احضت فی امرنا حذا ما لیس منہو فہو عرض جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات اجات کی جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس لئے سے بچنے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم ستو عمل کی توفیق عطا فرمائے